بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں پہ سنیں گے اور چاروں صوبوں سے ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے لیکچریٹ کے ٹاپک پہ اپنے خیالات کے ظاہر کیا اور لیکچریٹ کا ٹاپک تھا پاکستان ہے تو ہم ہیں تو آئیے سنتے ہیں کیسے سٹوڈنٹس ہمارے اپنے خیالات کے ظاہر کر رہے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنٹلمن اسلام علیکم آج کا میرا ٹاپک ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں عرض پاک وطن پاکستان یہ میرا اور آپ کا پاکستان یہ پاکستان کلمہِ دائبہ کی جاگیر یہ پاکستان سورہِ رحمان کی تفسیر یہ پاکستان لاکھوں ماہوں بہنوں کی دعاوں کی تاثیر یہ پاکستان قائد اور اقبال کے حابوں کی تعبیر یہ پاکستان امتِ مسلمہ کی تقدیر یہ پاکستان امتِ مسلمہ کی تقدیر جی ہاں جنابے والا پاکستان ہے تو ہم ہیں یہ پاکستان بنانے کا مقصد پاکستان کس لیے بنایا گیا پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر تاکہ ہندوستان میں برسگیر میں جو مسلمان اور ہندو دو الگ لگ قومیں تھی تو ان دونوں کا ایک کٹھا رہنا ایک جگہ پر رہنا پاسیبل نہیں تھا اس لیے قائد عظم سر سید احمد حان ہمارے جتنے بھی لیڈر تھے رہنمار تھے انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے قائد عظم کا قول ہے کہ پاکستان ہم نے محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں بنایا پاکستان محض زمین کا ٹکڑا نہیں ہے پاکستان اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ہم وہاں پہ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنے دین کے مطابق اپنے زندگی بسر کر سکیں تو پاکستان بنانے کا بیسک مقصد یہی تھا تاکہ ہم یہاں پہ دین کے مطابق زندگی گزار سکیں ہم اپنے دینی حصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں تو اس پاکستان کی وجہ سے ہم یہاں پر ہیں پاکستان بناتے ہیں بنانے میں بہت سے لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ماں بہنوں اور ہمارے جتنے بھی بڑے تھے انہوں نے دعاوں ان کی دعاوں کے اثر سے یہ پاکستان بنا نانے میں بہت سے لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ماں بہنوں اور ہمارے جتنے بھی بڑے تھے ان کی دعاؤں کے اثر سے یہ پاکستان بنا آج دنیا میں دیکھیں آپ ایکزمپل لے لیں مثال ہے جس طرح کشمیر ہے کشمیر میں اپنی زمینے لوگوں کی اپنے دارہیں لوگوں کے اپنا ان کا کشمیر لیکن وہاں پہ پچھلے دو مہینے سے کرفیو لگا ہوا ہے ان کو کوئی مذہبی آزادی کوئی کسی چیز کی آزادی وہاں پہ ان کو حاصل نہیں ہے فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں وہاں پہ مسلمان ضلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں ان پہ ظلم اور زیادتی ہیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں لیکن پاکستان ایک اٹامک پاور بنا ہے اور اٹامک پاور بننے کی وجہ سے آج پاکستان پہ دنیا کی کوئی بھی قوم حملہ نہیں دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ نہیں کر سکتا اس لیے پاکستان ہے پاکستان کی وجہ سے ہم یہاں پہ محفوظ ہیں ہم اپنے آزادانہ طور پہ اپنی مذہبی رسومات اضا کرتے ہیں ہم یہاں پہ آزاد گھومتے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو یہ سب پاکستان ایک آزاد ملک بننے کی بعد ہمارے لئے پاسیبل ہوا اسے پہ اگر ہم آزاد نہ ہوتے انڈیا بھی مسلمان ہیں اور جتنے بھی کنٹریز ہیں جہاں پہ مسلمان آزاد نہیں ہیں وہاں پہ آپ دیکھ لیں تو مسلمانوں کے لئے وہ والی آزادی نہیں ہے تو یہ پاکستان ہی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنا ہر کام آزادانہ طور پہ آزادانہ طریقے سے کرتے ہیں تو پاکستان جنٹلمن پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان کے اللہ تعالی خیر و حفیت رکھے اور پاکستان کو دشمنوں کے اناثر سے بچائے خون دل دے کے نکھاریں گے رکھے برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے شکریہ خون دل دے کے نکھاریں گے رکھے برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے جی یہ تھے ہمارے سٹوڈنٹ فیضان حسن جو کراچی سے بات کر رہے تھے جی چلتے ہیں نیکس ٹوڈنٹ کی جانب اب چلتے ہیں سوہیل حسن کی جانب جو سرگودہ سے بلان کرتا ہے سرگودہ سے اپنے خیالات کے ذہر کر رہے ہیں جی سوہیل حسن باللہ ابن الشیطان رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام محمد سوہیل حسن ہے ام بیسیکل سرگودہ سے بلان کرتا ہوں آئی کا لیکچریٹ ٹوپک ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں تو دوستو بلکل پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان ازاد کروانے کے لئے پاکستان کو بنانے کے لئے دو کومی نظریہ پر عمل درامت کروانے کے لئے ہمارے بزرگوں نے لاکھوں کی تعداد میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا لاکھوں کی تعداد میں بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھلوار کیا گیا لاکھوں کی تعداد میں بچے یتیم کیا گیا لاکھوں کی تعداد میں بیوائیں ہوئیں ارے کوئی اس ماں سے بھی کوئی پوچھے گا کہ اپنے ہاتھوں سے دشمن کے ڈر سے اپنے روتے ہوئے بچے کا گلہ گھوڑ دیا ہے کہ کہیں یہ ہمیں پکڑوا نہ دیں دوستو یہ درد وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے ساتھ یہ ہو گیا ہے دوستو لاکھوں کی تعداد میں ہمارے لوگوں نے اس بنیاد میں اپنا خون ڈالا اس وطن کو قائم کرنے میں یہ خون انہوں نے ڈالا آج سرہادوں پہ ہمارے جوان کھڑے ہیں سرہادوں پہ یہ سینہ تانے کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی ہمارے وطن کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے دوستو یہ ان کو بتا رہے ہیں یہ ان کو جوابی کروائیوں سے بتا رہے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں ہم پائندہ قوم ہیں ہم کبھی نہ کسی سے ڈرے ہیں نہ کبھی ہم کسی سے ڈریں گے ہماری پاور لا الہ الا اللہ ہے یہ وطن اس وطن کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے اللہ پاگ نے اس وطن کو مرض وجود میں جب لایا اس وطن کے لئے مسلمانوں نے بہت بڑی تعداد میں قربانیاں دیں مسلمانوں نے اپنے گھر بار چھوڑے مسلمانوں نے اپنی جائدادیں چھوڑیں مسلمانوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا مسلمانوں نے اپنے بہن بائی رشتداروں کو چھوڑا مسلمانوں نے حجرت کی قائد اعظم حمد علی جنہ نے اپنی قیادت میں مسلمانوں کو یہ عظیم ملک ازاد کروا دیا مسلمانوں نے اپنے تمام جو دین کے راستے تھے دین ہمیں محبت سے کہتا ہے مسلمانوں نے محبت کے ساتھ رہنا یہاں شروع کیا ہمارے دین کا مطلب ہی محبت ہے اس وطن میں محبت کے ساتھ رہنے اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے اللہ پاک کی وعدنیت اور خاتم النبیجین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لئے اسلام کے امن اور بائیچارے کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے یہ وطن حاصل کیا گیا اس وطن کے لئے لاکھوں لوگ آج بھی سرحدوں پر پاکستان کی اندر پاکستان کے بہر پاکستان کے ہر اس کونے میں جس جگہ پاکستان کے لئے محبت رکھنے والا محبے وطن موجود ہے وہ بھی آج بھی پاکستان کے لئے جان دینے کو تیار ہے آج بھی نوجوان میں یہ بات ایک پوچھتا ہوں جو وطن جس وطن کے نوجوان سجدوں میں شہادت طلب کرتے ہوں اپنے اپنے وطن کے لئے شہادت کا رتبہ حاصل کرنا چاہتے ہوں سجدوں میں تو کیا اس وطن پر کوئی آنچ آ سکتا کبھی نہیں یہ نوجوان یہ ملک باسی یہ محبے وطن اپنی جان تو دیں گے لیکن اپنی ملک کی سالمیت اپنے ملک کی اقتدار اپنے ملک کی قائم کرنے والے کی بتائے ہوئے حکم کو توڑے بغیر اپنے ملک کی جان سے بھی یہ حفاظت کریں گے اس مٹی کا کرز ہے نوجوانوں پر اس مٹی کا کرز یہ اتاریں گے اپنی جان دے کر یہ وطن بنایا ہی اس لئے گیا ہے کہ مسلمان اپنے اللہ پاک اسلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں ان کی ازادانہ طور پر عبادت کے سلسلے جاری رہیں یہ ملک کیسے خراب ہو سکتا ہے یہ ملک کیسے کسی آنچ میں آ سکتا ہے جب اس ملک پر اللہ کا خاص کرم ہے اللہ پاک نے نوجوانوں کی پور سے اللہ پاک نے لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ کی پاور سے اس ملک کو نوازہ ہے وہ ملک جس کو بنانے کے لئے ہمارے بہت سے لوگوں نے اپنی جانوں کے نظرانے تک پیش کر دی ہیں یہ ملک کیسے ختم ہو سکتا ہے اس ملک پر کیسے آنچ آسکتا ہے یہ ملک قائم رہے گا انشاءاللہ تا قیامت رہے قائم رہے گا پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو ہم نہیں پاکستان تا قیامت انشاءاللہ قائم دائم چمکتا دھمکتا رہے گا پاکستان کو اندونی بیرونی خطرات اندونی بیرونی دشمن جب جب میلی آنچ سے دیکھے گا جب جب اس کی طرف اپنی ناپاک ارادوں کی طرح قدم بڑھائے گا تو میجر عزیز بٹی اٹھے گا سرور شہید اٹھے گا نمان علی خان جیسے سپوت ہواوں میں آئیں گے حسن صدیقی جیسا شیر دل جوان ہواوں سے آئے گا جب ایسے نوجوان موجود ہوں ابھی نندن جیسے سرماوں کو گرانے کے لئے تو یہ ملک کیسے اپنی سالمیت کھو سکتا ہے یہ ملک اس ملک کی سالمیت اس ملک کا وقار اس ملک کی عزت اس ملک کی حمد سے ہم کریں گے اس کا دفعہ انشاءاللہ پاکستان زندہ بار یہ تھے محمد سوئل حسن جن کا تعلق سرگودہ سے تھا اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے چلتے ہیں فیصلہ آباد کی جانب جہاں ہمارے سٹورنٹ حمزہ نجیب اپنے خیالات کے ظاہر کریں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام حمزہ نجیب اور میرا طرح ایک فیصلہ وقت ہے میراج کا لیکچریٹ ٹوپک ہے کہ پاکستان ہے تو ہمیں جی ہاں پاکستان ہماری سردمین ہے ہر شخص اپنے ملک سے پیار کرتا ہے اپنے ملک پر جان نسار کرنے کے لئے ہر کوئی تیار ہے اگر کوئی مشکل آتی ہے تو ہر کوئی اس مشکل میں اپنے ملک کا جو لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرتا ہے اپنے ملک پر نجان سار کر دیتا اپنے ملک سے بہت پیار کرتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ملک ہم نے بڑی عظیم قربانیوں کے بعد ہم نے عطا کیا ملک ہمیں ملا اور ہمیں اس کی عزت کرنے چاہیے اور اپنے ملک کا خیال رکھنا چاہیے سائد آزم علامہ قبال چود رحمت اللہ کی کوششوں کے بعد اور ہم ہماری ماں بہنوں نے اپنے سواگ اپنے بھائی بہن بھائی وہ شید ہوئے ان کی جان قربان کر کے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنے ملک کے بارے میں ہمیشہ بہتر سوچنا چاہیے کوئی غلط نہیں سوچنا چاہیے اور ہمیں اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہیے اگر دیکھیں تو ہمارے ملک کا نام اللہ کے فضل و کرم سے روشن ہے اور ہمیشہ روشن رہے گا اور اگر عوام کی بات کریں تو وہ اس کے بہت پیار کرتے ہیں اپنے ملک کے بارے میں کوئی آدمی کوئی بھی نوجوان کوئی بات نہیں سنتا اس لئے ہمیں یہ چاہیے جنرات محنت کریں محنت کر کے ملک کا نام روشن کریں جب ہمارا ملک روشن ہوگا تو ہم دنیا میں جدر بھی جائیں گے تو ہمارے ملک کی تعریف ہوگی اور ہم اس کی تعریف سنیں گے اور اس لئے ہم سپورٹس میں بھی آگئے ہیں دیکھیں ہم ہر چیز میں آگئے ہیں ہمارے ابو پایا اور ہمارا ایک واد ملک ہے جس نے دہشت گردی کو اتنی جلدی اپنے ملک سے ختم کر دیا اور ہماری ساری عوام ساتھ کھڑی ہے اور جو بھی مشکل آتی ہے زلزلہ سلاب ہماری عوام ایک ہو جاتی ہے اور ہمارا ملک اگر کوئی ہماری ملک کی طرف آنک اٹھا کر بھی دیکھ ہے تو ہماری ملک ہماری نوجوان ہے جو ہماری نسل ہے وہ ایک ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے ہم آج تک ہمیں کوئی شکست نہیں دے پایا یہ ہماری اتحاد تو اس لئے میں یہ کہوں گا ہمارا ملک بہت پیار ہے بہت یہ ہے جو ہمیں تو اس لئے ہمیں اس کو روشن کرنا ہے اس میں ترقی میں اپنے ملک رہنماء بننا ہے اور ہم نے اپنے ملک سے بہت پیار کرتے ہیں میں جو رہنے والے ہیں تو ہمیں اپنی ملک کی حفاظت سردوں کی حفاظت ہماری پاک فوج کر لیا اس وجہ سے ہمارا ملک شان پر کوئی چیز پر بھی کوئی اس کی طرف آنکھ پاک ہم نکال تو میں یہ کہوں گے پاک سردان ہے تو ہم کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھائے تو ہم اس کی آنکھ نکال کے باہر پھینک دیں گے یہ تھے حمزہ نجیب جن کا تعلق فرسلہ بات سے تھا چلتے نیکس ٹون کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام میں ہوں جہانز بلوچ اور میرا تعلق ہے بلچستان کوئٹہ سے اور میرا آج کا عنوان ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں جناب انسان جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس گھر سے اور ان لوگوں سے اسے بڑی محبت ہوتی ہے وہ گھر جو اس کی ماں وہاں پر وہ بہن جس کی خوشیاں وہاں پر وہ بائی جس کی یادیں وہاں پر وہ باپ جس کی باتیں وہاں پر ان سب کو ایک زید پر رکھیں وہ جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا اس کی دل میں ایک خواہش ہاتی ہے کہ میں پاک آرمی میں جاؤ وہ بچہ جاتا ہے اپنی ماں کی پاس ماں کو کہتا ہے ماں اجازت دے تیرا بیٹا اپنے یہ جوانی وطن کی نام کرنی والا ہے اس کو یہ خواہش ہے کہ پاک آرمی میں جائے ماں کہتا ہے کہ بیٹے وہاں تو جا کر لوگ شہید ہو کے آتے ہے سنا ہے یا تو غازی ہو کے آتے ہے بیٹے نے کہا جی بالکل ماں جوانی سیڈ پہ میں رکھ کی آپ کی خوشی سیڈ پہ رکھ کے یہ ماحول سیڈ پہ رکھ کے اپنی جنون اور اس پاک سرزمین کی فرض کو اپنی دل میں رکھ کے جانا چاہتا ہوں کیونکہ اگر میں ہوں تو پاکستان ہے پاکستان ہے تو میں ہوں جناوکار وہ جاتا ہے وہ جاتا ہے اپنی جوانی کو قربانی کرنے قربانی قربان کرنے اس سرزمین اور اس سرزمین کی مٹی پر نہ اپنی بہن کو خوشیوں کو دیکھتا ہے نہ ہی ماں کی یادوں کو نہ ہی باب کی وہ باتوں کو نہ ہی بائی کی وہ یادوں کو وہ صرف اس جنون میں رہتا ہے کہ پاکستان ہے تو میں ہوں اگر میں ہوں تو پاکستان ہے وہ اپنا جوانی اس سرزمین مٹی پر قربان کرتا ہے اور اچانک سے جیسے ہی اچانک سے اس کی ماں بیٹی ہوتی ہے گھر پر دستک آتا ہے دروازے پر دروازہ کھولتی ہی ماں کو سلوٹ کرتے ہی مبارک ہو تیرا بیٹا شہید ہو کر آیات تیرے گھر پر اور ماں کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے آنسو گرتے ہوئے کہتی ہے صحیح کہاتا بیٹے پاکستان ہے تو تو ہے تو پاکستان ہے پاکستان ہے تو ہے تو ہے تو پاکستان ہے جو یہ تھے جنزے بلو جو تقریری انداز سے اپنے خیلات کے ظاہر کر رہے تھے اور اچھے انداز سے آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ امپرومنٹ نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ چلتے ہیں نیکس ٹوینڈ کی جانب السلام علیکم جنٹلمن میرے نام شاہب ہے اور میں سواب آسے ہوں جنٹلمن جس طرح ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں جی ہاں بلکل اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ہے تو ہی ہم ہیں ہماری اور پاکستان کی مثال ایک درخت اور پتے کسی ہے پاکستان ایک درخت ہے اور ہم اس میں ایک پتے کی مانت ہے اگر ہم اپنے درخت سے الگ ہو جائیں گے تو پھر نہ ہم جو ہے وہ مرجہ جائیں گے اس پر ارامہ اقبال نے بھی ایک اپنی پوری نظم دیکھے جی جس کا نام پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ تو یعنی کہ اگر ہم اپنے درخت کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہم سب سے شداب رہیں گے اور اگر ہم اپنے درخت سے یعنی اپنے ملک سے جدا ہو جائیں گے تو ہم مرجہ جائیں گے ہمارے ہمارے ملک کے بغیر کوئی پہچان نہیں ہے ہم بار کسی بھی انٹرنیشنل فورم پر جاتے ہیں تو ہماری شراخت ہمارے نام سے نہیں ہوتی بلکہ پاکستان کے نام سے ہوتی ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ اس کا نام حشام ہے اس کا نام احمد ہے اس کا نام ساری عمران ہے کوئی یہ نہیں کہتا وہ کہتا یہ پاکستان سے آیا ہے یہ پاکستان کا سٹونٹ ہے پاکستان کا ٹیچر ہے پاکستان کا وزیراعظم ہے تو پاکستان کے بغیر ہماری کوئی اقاد نہیں کوئی آئیڈنٹیٹی نہیں ہے اسی طرح جس طرح کہ ہم پاکستان کے بغیر کچھ نہیں ہے تو پاکستان بھی اگر اگر اپنے قدموں پر ہے پاکستان بھی ترقی کی راہ پر گامزان تو وہ ہوں گے تو درخت پھر کس طرح سبجوش عداب رہ سکے گا تو اس لئے ضروری ہے کہ پتے بھی درخت کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ درخت کی بھی خوبصورت ہو اور پتے بھی خوبصورت لگیں تو پاکستان ہے تو ہم ہیں اور ہم ہیں تو پاکستان ترقی کرے گا یہ تھے حشام جن کے تعلق اسلام آباز سے تھا حشام تھوڑی سی آواز آپ نے بلاند رکھنا نیکس جب آپ سپیچ کریں تو آواز کو تھوڑا سا آپ نے اونچا رکھنا ہے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں نیکس ٹون کی جانے اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سجل بن مرمان نیاید رہم کرنے والا ہے میرے نام حمز احمد ہے اور میں سٹلائی ٹاؤن واک این پہ رہتا ہوں جیسے کہ آج کا ہماری ٹوپک ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں میرے نظریہ میں یہ رائعہ پرکر اور برزگی کو دو سمیں تقسیم کر دیا ایک پاکستان اور دوسرا ہندوستان پاکستان ایک پرامن ملک ہے جہاں ہم آزادی کی سانس لے سکتے ہیں اگر ہم کسی اور ممالک میں چلے جائیں تو ہماری پہچان پاکستان سے ہوتی ہے اسلامی ملک ممالک میں پاکستان ایٹمی اللہ شکریہ اور پاکستان کا مقصد کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ علیہ سلم یہ تھے حمزہ احمد واقعی سیزن کا تعلق تھا تھوڑی سی آپ نے سپیچ زیادہ کرنی ہے کوشش کریں گے ڈائی منٹ یہاں کیا کریں وہاں پھر دو منٹ کر سکیں گے ٹھیک ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے جس میں ہم عمل اور سکون کی زنگی بسک کر رہے ہیں اگر ہمارے وطن عزیز کو کوئی میری نظر سے بھی دیکھے تو ہم سے یہ رہا نہیں جائے گا یہ وطن لاکھوں قربانیوں کے بعد مارز وجود میں آیا ہے لاکھوں ماں کے بہادر بیڑے اس وطن پر قربان ہوئے ہیں اس ملک کی عبرو امن اور ترقی کے لئے ہر پاکستانی ہمہ وقت تیار ہے اگر ہم تصور کریں کہ اگر اب بھی برسگیر تقسیم نہ ہوا ہوتا تو ہمارا خصوصاً مسلمانوں کا کیا حال ہوتا یہ ہمارے بزرگوں کی مربانیاں ہیں آج بھی ہماری شارعہ کشمیر پر غیر قانونی طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے اور ناظر اعظم کے طریقے سے کام لیا جا رہا ہے کسی بھی دور میں جو بھی ملک جنگ لڑتا ہے وہ صدیوں پیچھ چلا جاتا ہے اب تک پاکستان چار جنگیں لڑ چکا ہے سوچیں کہ کیا حال ہے اور کیا حال ہونا چاہیے اب بھی وطن عزیز حالت جنگ میں ہے اسے کوئی کمزور نہیں کر سکتا پاکستان ہمارے لئے ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس میں تمام موسم ہماری ہمارا امن سکول جس میں ہم اپنے زنگی بسر کر رہے ہیں اگر ہم دوسرے ممالک کا حال دیکھیں جہاں پر مسلمان بستے ہیں برما فرسین عراق اسرائیل پر ظلم ہو رہا ہے ہم اپنے بزرگوں کا یہ احسان کبھی نہیں بول سکیں گے یہ بالکل ٹھیک ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں اللہ اللہ ہمارے وطن عزیز کو ہمیشہ رکھے آمین تینک یہ تھے محمد رمیز جن کا تعلق منڈی باودین سے تھا اور اچھے طریقے سے آپ نے لیکس ریٹ کا انداز اپنایا اچھے انگلیش ارد دونوں میں آپ کر سکتے ہیں دونوں مکس کر کیا جا سکتے ہیں اوکے نیکس محمد نعیم ہے اور میرا تعلق تحصیل بوانا سبح پنجاب سے ہے ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں یقینا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں آج اگر ہم آزادی کی فضاء میں سانس لے رہے ہیں تو یہ پاکستان کی وجہ سے اگر ہم آزادی سے اپنی عبادت گاہوں میں جا رہے ہیں تو یہ پاکستان کی وجہ سے اور ہمارے اباؤ اجزاد کی انتھک محنت کے بعد مرض وجود میں آیا ہمارے اباؤ اجزاد نے ہمارے آج کے لئے اپنا کل قربان کر دیا ہزار جوان خون میں نہائے ہزار محسوم نیزوں کی نوک پر چڑے تب جا کر یہ وطن عزیز حاصل ہوا تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو ہم تجھے گنجد عالم سے گران پاتے ہیں جنٹلمین کیا میں پاکستان سے قبل مسلمان انہوں پر آرترہ کے ظلم دھائے جاتے مسلمانوں کی جان مال غر جے کہ مسلمانوں کو ہر طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا جنٹلمین اگر یہ پاکستان نہ ہوتا تو آج ہم ہندووں اور انگریزوں کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہوتے پاکستان کی صورت میں اللہ تعالی نے جو ہمیں نعمت بخشی ہے اس کے لئے ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے ازادی کی اہمیت اگر پوچھنی ہے تو کشمیریوں اور فلسطینیوں سے پوچھئے تب جا کر ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ازادی کتنی بڑی نعمت ہے جنٹلمین اللہ تعالی نے ہمیں جو پاکستان کی نعمت سے نواز آئے ہمیں چاہیے کہ سلام پاکستان ہم سے ہے پاکستان ہم سے ہے پاکستان ہماری چان ہے پاکستان ہمارے دلوں میں پاکستان ہمارا ایمان ہے ہم پاکستان سے ہیں اور پاکستان ہم سے ہیں دنیا میں جو بھی قومیں جنہوں نے ترقی کیا جو بھی آگے بڑھی ہیں ان کا اپنے ملک سے ازاد بہن ضروری ہے ان کی محبت اس کے دل میں انا خیز ہوئی ہے الحمدلللہ اللہ کو شکر ہے یہ پاکستان ہی ہے جسی وجہ سے آج ہم یہاں ہے آج ہم گلامی کی نجیروں سے نکلے ہو رہے ہیں تو ہمیں اس ملک کی قدر کر علی رزب بہت زیادہ شور ہے آپ کی ریکارڈنگ میں دوبارہ آپ سنڈ پہ بات کر رہے ہیں پہلے ٹاپک کو سمجھا کریں اس کے بعد آپ گفتگو کیا کریں چلتے نیکس ٹوئن کے جانے پہن میرا نام فیصل حسین ہے میرا تعلق فیصل آباد سے آج یہ ٹوپک ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہے میں اس بات سے سو فیصل سے دائگری کرتا ہوں کہ آج جو چھتی چوڑی کر بہارتیوں کو ہندوستان کو جواب دے رہے ہیں یہ صرف پاکستان کے ہونے کے وجہ سے کافروں کی نظروں میں آنکھیں ڈال کے جو ہم بات کر رہے ہیں آج جو اقوام متحدہ میں جا کے مسلمان کے بارے میں اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم وہ صرف اس پاکستان کی وجہ سے اگر آج پاکستان نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی جا کہ کافروں کو یہودیوں کو اسلام کے بارے میں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خورمت کے بارے میں نہیں بتا سکتے گئے اگر آج پاکستان نہ ہوتا تو ہمارا حال بھی افغانستان برما لیبیا عیراق شام کے مسلمان کی جیسے ہونا تھا آپ کا تاریخی پسمنظر میں لیتا چلو دو کمی نظریہ سے پہلے ہندووں نے ہندووں کی جماعت رس ایس نے ایک نظریہ پیش کیا کہ یہ ہندوستان ہے یہ صرف ہندووں کے رہنے کی جگہ ہے یہ دوسرے درہم کا بندہ نہیں رہ سکتا اور وہ 1920 کا جو ان کی آئیڈیولوجی تھی وہ آج پریکٹس کر رہے ہیں مسلمانوں سے ہندوستان میں ان کی شریعت چین رہے ہیں مہدین جو گجرات میں مسلمانوں پر ظلم اٹھائے ہیں یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے بنگال میں اسام میں جو مسلمانوں پر ظلم ستم کشمیر میں جو ظلم ستم ہو رہا ہے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور آج اگر ہم ازاد ہوا میں سانس لے رہے ہیں تو صرف پاکستان کی وجہ سے ہمارا حال بھی کشمیر آسام گجرات کے مسلمان جیسا ہونا تھا آج اگر ہم دنیا کی نظروں میں نظریں ڈال کے بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی وجہ سے آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان پہ ہر روز کتنی سازشیں کرتے ہیں یہ یہ کافر پاکستان کو مٹانے کے لئے کتنی سازشیں کر رہے ہیں جی اختتام آپ ایک طریقے سے کیا کریں فیصل حسین آپ نے پارس پیڈ کیا کونفیڈنٹ لکھیں میں رفظ کی کچھ غلطی ہیں وہ ٹھیک کریں اور جب سپیچ کا اختام کرتے ہیں تو ایک طریقے سے آپ اختام کریں تو پہر آج آج لیکس ریٹ کا ٹوپک چونکہ سر کہتے ہیں کہ اس کو تقریری انداز میں کیا جائیں تو میں چاہوں کہ میں اس کو کسی حد لگ تقریری انداز میں آپ سب کے سامنے لبکشائی کا جو موقع ملے اس کو پیش کروں تقریری انداز میں پاکستان ہے تو ہم ہے موزی سامی پاکستان ہے تو ہم ہیں ہاں یہ وہ پاکستان ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے 1857 سے 1947 تک ہمارے تمام ان بزرگوں نے مسلسل کامیابی اور مسلسل ازادی کے لیے جنگ لڑی یہ وہ پاکستان ہے جس میں لاکھوں مسلمانوں کا خون جس میں جس کو قائم کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے اپنا گھر چھوڑا اپنا کاروبار چھوڑا اپنے عزیز و بچری اس لو پلیس ریچارج ان کان واحد اسلام میری آسط ہے جو اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفی کی نام پر قائم ہوئی یہ وہ پاکستان ہے جس کی وجہ سے آج میرا وجود ہے یہ وہ پاکستان سے پہلے جو بچری چھوڑی 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 جنگ جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی خون کا نظر نہ دیا یہ وہ پاکستان ہے اس پاکستان میں میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ یہ وہ پاکستان ہے جس میں ہم جیسے تمام لوگ جو اس ملک کو ایک عظیم ملک بنانے کی خواہش مند ہے یہ وہ پاکستان ہے یہ وہ واحد قوم ہے جو ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑی ہوئی ہے یہ وہ پاکستان ہے جو ہمارا ہے یہ وہ پاکستان ہے جس کے ہم ہے یہ وہ پاکستان ہے جہاں پہ دنیا میں کہیں بھی کوئی ظلم ہو تو سب سے پہلے پاکستان کی طرف سے اس ظلم کی خلاف آواز اٹھتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان ہے تو میں ہوں آج جا کے پوچھو ان لوگوں سے جس کے پاس اپنا ملک نہیں آج جا کے پوچھو برما کے مسلمانوں کو آج جا کے پوچھو کشمیر کے مسلمانوں کو آج جا کے پوچھو ہندوستان میں بسنے ستارہ کروڑ مسلمانوں کو کہ ان کی حالات زندگی کیا ہے تو میں کیسے عظیم نعمت کا عظیم نعمت کیسے میں شکر ادا کروں میرے اللہ تبارک وطاللہ نے مجھے خاص کرم کیا کہ اللہ تبارک وطاللہ کے اس خاص حضر سے میں اللہ تبارک وطاللہ کے جتنا بیس عظیم نعمت کا شکر ادا کروں کم ہے آج میں دنیا میں اپنی ایک جدہ خانہ حیثیت رکھتا ہوں میرا پاسپورٹ یہ ایڈنٹیفائی کرے گا مجھے ایڈنٹیفائی کرے گا مجھے لوگوں کو بتائے گا کہ یہ بندہ پاکستان کا جب لوگ دیکھیں کہ یہ پاکستان سے ہے تو ان کے مائنڈ میں بھی آئے گا کہ یہ اس گھر سے آیا ہے جس گھر میں ہجرت کر کے بہت دور دور سے لوگ آئے یہ گھر سے آیا ہے جس گھر میں ہمیشہ ظلم کے خلاف عوال اٹھی میرا پاکستان میری جان ہے میرا پاکستان آپ سب کی جان ہے یہ آپ سب کا پاکستان ہے اس کو اللہ برک اللہ ہمیشہ قائم دائم رکھے گا کار دیں گے وہ ہاتھ جو پاکستان کے خلاف اٹھیں گے آنکھ پھوڑ دیں گے جو پاکستان کی خلاف میلی آنکھ دیکھے گی ہاتھ کار دیں گے جو پاکستان کے خلاف گندہ کلم لے کے اٹھے گی کار دیں گے وہ زبان جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی پاکستان میرا ہے پاکستان آپ سب کا ہے پاکستان ہم سے نہیں ہم پاکستان سے ہیں پاکستان ہم سے نہیں ہم پاکستان سے ہیں پاکستان کے بنا ہمارا دنیا میں کوئی وجود نہیں یہ تھے عمر ملک لاہور سے بڑے اچھ انداز سے اپنے خیالات کا اظہار تقریح طریقے سے کر رہے تھے اچھا یہاں میں ایک چیز بتاتا چلوں کو لیکچر ایسے مطلب مختصر لیکچر دو منٹ کا مختصر سا لیکچر کہتے ہیں لیکچر کے انداز میں دینا ہے لیکن اگر کوئی مقرر ہے اور تقریری انداز میں تقریر کرے گا تو اچھا امپریشن پڑے گا اس لئے میں بار بار کہتا ہوں تقریری انداز ورنہ ضروری نہیں ہے تو یہ دوڈ کلیر ہونا چاہیے آپ کا لیکچر ایٹ سے مراد مختصر لیکچر دینا لیکن اگر آپ ان سے پرمیشن لے تقریری انداز اپنائیں گے تو ایک 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 خوبی ہوگی اور یہاں پہ جب لیکچر کرتے ہوں تقریری انداز میں آپ پریکٹس اس لئے کراتا ہوں یہ اگلے سٹیپ پہ تو یہ اگر ایبیلٹی آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تقریر کرنے کی تو لیکچر دینا بہت آسان مقرر کے لئے اس لئے میں آپ کو ایک اچھا مقرر دیکھ چاہتا ہوں اس لئے میں تقریری کرانے کی حق میں ہوں تو آئندہ باقی جو سٹوئنٹس ہیں وہ بھی کوشش کریں تقریری انداز اپنا تو یہ سوٹے بول ہے جلتے نیکس سٹوئنٹ کی تو ہمیں ہمارا وطن جس کلمہ تیب آپ پر بنائے جس سلوگن تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دیئے پہلے میں اپنے انوان کی شروعات کرنا چاہوں گا اس پویٹری سے کہ دنیا میں تم جہاں بھی رہو دنیا میں تم جہاں بھی رہو یہ کہنے سے تم مت درو میرا وطن ہے پاکستان I love my country پاکستان اور میں کہنا چاہوں گا دشمنان پاکستان سے جو دشمنان پاکستان پاکستان کے لئے جو گندی سوچ رکھتے ہیں اور ان کو بھی یہ کہنا چاہوں گا اور وہ خود پاکستانی ہو کر پاکستان خلاب بات کرتے ہیں میں ان کو بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے دلوں میں جو جلن ہے نکالو اسے نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا یہ ہم سب کا ہے پاکستان سنبھالو اسے ہاں بے چک اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ہے تو ہمیں ہمیں پاکستان ہیں ہمیں پائندہ بات ہیں اور ہمیں اسی قوم کے پہچان ہیں پاکستان وہ شہر ہے جس کی وجہ سے ہم آج جانے جاتے ہیں پاکستان پاکستان کی وجہ سے یہ جو ہمارا ملک پاکستان یہ خدا اللہ کی نعمت ہے اور اسی نعمت کی وجہ سے یہ گفٹ ہے جو ہم کبھی خدا کا جو شکر ادا کریں تو اس نعمت کا جتنا شکر چاہے ادا کریں تو اتنا ہی کم ہو گئی اسلام علیکم جنٹل میرا نام سکندر عباس ہے اور میرا تعلق لورالائی سے آج جو سر نے ہمیں لیکچوری ٹاپک دیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ہے تو میں ہوں جو بالکل جنٹل منز پاکستان ہے تو میں ہوں آپ ہیں ہم سب ہیں جنٹل منز پاکستان اللہ تعالی کا دیا ہوا ایک عظیم تحفہ ہے ہم سب کے لئے جو ہمارے بزرگوں کی انتھک کوششوں اور بیش بہا قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں ملا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اللہ تعالی نے بے شمار نعمتوں کے ساتھ نوازا ہوا ہے اس میں چاروں موسم ہی ہیں اس میں بے شمار وسائل اور مادنیات بھی ہیں اس میں سبزیاں پھلوں سے بھی اللہ تعالی نے اسے نوازا ہوا ہے سمندر اور اس کی سرحدیں اللہ تعالی نے بہت زیادہ بہتر طریقے سے استعمال میں لائیں اور پاکستان کی ترقی میں استعمال کریں پاکستان کی ترقی فلاہ بے بود کے لئے بہتر سے بہتر اقدامات کریں تاکہ ہمارا ملک تمام ممالی سے آگے ہو جائے اگر ہم پاسٹ میں نگاہ دوڑائیں تو پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کی ان کے اوپر تعلیم کے دروازے بند کر دئیے گئے تھے اور ترہ ترہ کے ان پر ظلم کیا جاتے تھے ان کی عزتیں محفوظ نہیں تھی تو مسلمانوں کی جد و جہد کے نتیجے میں ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا ملک ہمارا اپنا ملک پاکستان ملا ہے تو ہمیں اس کی ترقی کے لئے بہتر سے بہتر اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہمارا ملک پاکستان دنیا کی نقشے پہ ایک ترقی یافتہ ممالک کی فیرس میں سب سے آگے آنا چاہیے اسلام علیکم آج کا ہمارا لیکٹریئر کا ٹاپک ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں میرے خیال میں پاکستان کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم قیام پاکستان سے پہلے مسلمانوں کی حالت زار کا اجیزہ لیں قیام پاکستان سے قبل مسلمانوں پر ترہ ترہ کے ظلم کیے جاتے رہے اور ان کی قابلیت کے باوجود ان پر تمام قسم کی ملازمت کے دوازے بند رہے ان کو آزادی کے ساتھ عبارت کرنے سے رکا گیا بلکہ جہاں تک کہ شدی اور سنکٹن کی جو ترزیمیں چلائی گئے وہ تو مسلمانوں کے خاتمے کے در پہ تھی تو اگر یہ پاکستان وجود میں نہ آتا تو صاف نظر آ رہا تھا کہ ہندو مسلمانوں پر قابض ہو جاتے اور ان پر تاریخ کے ایسے ظلم ڈھاتے جن کی کوئی مثال آگلتی تو اگر کسی بھی قوم کو اپنی وقار اپنی ترقی اور اپنی شہرت کا اظہار کرنا ہے تو اسے پھر ایک الگ ریاست اور ایک آزاد مملکت کی ضرورت ہوتی ہے جہاں اس دھرتی پر اُبھرتا ہوا ہر ڈوبتا ہوا سورج ان کی حقیقی منزل کی کسی نہ کسی حصے کی تکمیل ہو جہاں قوم کی امیدیں اور خواہشات ارادوں میں بدل سکیں اور یہ ارادے ان کے عمل میں بدل سکیں اور جہاں ان کے یہ عمل ان خوابوں کی تعبیر ہوں جو کہ ان کے بزرگوں نے دیکھے ہوں اور یہ خواب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا خواب تھا یہ خواب کہ اجازم محمد علی جنہ کا خواب تھا اور یہ خواب سرسید آمد خان کا خواب تھا اور وہ خواب یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی ریاست بنائی جائے جہاں پر وہ غیر مسلموں کے اس ظلم سے چھٹکارا پا کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرسکیں اور ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو اور وہ اپنے مستقبل کے عزائم کو سمجھ سکیں اور اپنی مستقبل کے عزائم کو پانے کے لیے اپنی جدوجہد کے قابعہ قیدہ طور پر آغاز کرسکیں دوسری اس مند کی ضرورت کیا کریں دو مند میں اس کو مکانے کے لیے آئندہ کوشش یہ کیا کریں دو سو ڈائی مند تک اس سے زیادہ نہ کیا کریں ٹھیک ہے پریکٹس آپ کی ایسی ہو تاں گی ادھر جائیں تو آپ کی صحیح پریکٹس ہوئی ہو ماشاءاللہ اچھا بولتے ہیں لیکن بہت لمبی تقربی میں یہاں روک دیا آپ کو تو اس سے زیادہ باتیں آپ نے مزید کی ہیں اچھے خیالات کے آپ اظہار کرتے لیکن کوشش کریں ذرا مقتصر رحمان الرحیم جنٹلمن آج پاکستان ہے تو ہم پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں پاکستان کے لئے ہمارے بڑوں نے لاکھوں قربانیاں دیں اور اپنا گاربار انڈیا میں چھوڑ کر خالی آدھ لوٹے آئے کیونکہ انہیں ایک ازاد ریاست چاہیے تھی اور ہمیں شکر ریاست ملی ہے تو یہ ہمارے جو پرداد ہیں ان کی کوششوں سے ملی ہے تو جنٹلمن پاکستان ہے تو ہم ہیں تو اگر ہم پاکستان کے سچے شہری ہیں اور سچے ہم اپنی قوم کی ملت کا ایک فرد ہیں تو ہمیں اس کی ترقی کے لیے سوچنا چاہیے اور اپنی مٹی سے بہت پیار کرنا چاہیے کیونکہ یہ مٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی قربانیوں کے بعد دی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہم ایک دنیا میں ازاد سانس لے سکتے ہیں بلکل اور ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہم سر اونچا اٹھاگر چلتے ہیں اس لیے کیونکہ ہم ایک ازاد ریاست ہیں اور ہمیں اقوام نے متحدہ میں بات کرنے کا موقع اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ ہم ایک ازاد ریاست ہیں اور ہمارے وزیر اعظم جس طرح انہوں نے یہ پیچھے تقریر کی تھی اور جس طرح ہماری شہرہ گئے اس کو ہندوستان نے جو اس پر ظلم ستم کر رہے کشمیر پہ تو پاکستان اگر نہ ہوتا تو یہ ہم کبھی بھی اس طرح اظہار نہیں کر سکتے تھے تو جنٹلمن پاکستان ہے تو ہم اگر پاکستان نہیں تو ہماری کوئی پیچان نہیں تو جناب علی اس بات پر بہت گھور کرنے کی ضرورت ہے ہم الگ ہماری کوئی پیچان نہیں میں کوئی جانتا ہی نہیں سرے سے پاکستان کے ذریعے ہمارے پرائیم نیسٹر گھرا اور جو وزراء ہیں تو وہ وہاں پر اس لئے بیٹھنے دیا جاتا ہے کیونکہ وہ پاکستان ہے پاکستان کا ایک قصہ ہے بہت بڑا تو جنٹلمن ہمیں اس کی ترقی کا سوچنے چاہئے اور اللہ پاکستان کو ترقی قراء پر گمزن کرے تقریر کا جو اختتام ہے بہت اعلیٰ طریقے سے کرنا چاہئے فروخ امید تو میں امید کروں نیکس جواب تقریر کریں گے تو اختام آپ بہترین طریقے سے کریں چلتے ہیں نیکس چونڈ کی جانے بہت محمد رحمان مجھے آج جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملہ ہے وہ ہے پاکستان ہے تو ہم ہے آزاد رہنا ہم سب مسلمانوں کا حق ہیں اور آج ہم جس ملک پاکستان میں آزاد خدمتاری سے زندگی بسر کر رہے ہیں آزاد سے سانس لے رہے ہیں تو ان کی وجہ ہمارے بڑوں اور ہمارے عظیم لیڈروں اور ہمارے عظیم شخصیات جنہوں نے مال دولت جان دے کر ہم کو ایک آزاد آزاد پاکستان دلایا برسائیر کے وقت اور پاکستان کے آزاد ہونے سے پہلے مسلمانوں کی حالات بہت ہی کمزور تھے مسلمانوں پر مختلف قسم کے مزہ ظلم کیا جا رہے تھے مسلمانوں کو جالی جال پاکستان میں جن پر مختلف قسم کے مزہ ظلم ہو رہے ہیں اور یہ اپنے ملک میں اپنے ہی ملک میں غلام ہیں تو الحمدللہ آج ہم بڑی عزت سے اور آرام کی زندگی گزار رہے ہیں تو صرف ہمارے بڑھوں کے اور عظیم شخصیات کے قربانی کا صلح ہے اور اس کے ساتھ پاکستان الحمدللہ نیوکلر پاور ہیں نیوکلر پاور کانٹری ہیں اور ہم کسی سے کھم نہیں ہیں پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ٹیلنٹ بہت زیادہ ٹیلنٹ سخصیات ہیں اور ان کے پاکستان بقول واصف علی واصف کے پاکستان ایک ایسا نور ہے جس کا کوئی زوال نہیں تو بے شک پاکستان پاکستان پر کسی چیز کمی نہیں ہے تو اس کی فیوچر جو بھی ہم کر رہے ہیں آج کل نسل میں تو پاکستان کی فلاہ اور کامیابی کے لئے ہر ممکن کوہرش کریں اور ان کی ترقی اور خوش بہت شکریہ محمد رحمان تھوڑا تقریبی انداز اپنا دے تو اچھا ہوتا تو یہ پارٹ ون ہے کافی دیر تک اپلوڈ ہو جائے گا تھینکیو اللہ حافظ